اسلام علیکم بلکم انباسیت میڈیسن کیر دوستو آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا فیسنگین میڈیسن کے بارے میں یعنی اس کے یوزز اس کے سائیڈ ایفٹس اور اس کے وارننگز کیا ہے اس سب کے بارے میں ہم آپ کو کمپلیٹ گائٹ کریں گے تو اس ویڈیو کو لاس تک دے کے سکپ کیے بغیر تاکہ آپ بہتر سمجھ سکے ادروائز آپ مزگائٹ ہو سکتے ہیں فیسنگین میں ایک ہی ایکٹیو انگریڈینٹ ٹینیڈازول پایا جاتا ہے یہ میڈیسن عورتوں اور مردوں کے نسلی نظام یعنی تولیدی نظام جگر اور آنتوں کے کچھ مخصوص انفیکشن کا علاج کرتی ہے یعنی یہ جو مرد ہوتے ہیں اور عورتیں ہوتے ہیں ان کے جو مردوں اور عورتوں کے جو تولیدی نظام ہوتا ہے نسلی نظام ہوتا ہے ان میں جو کوئی انفیکشن ہو تو اس میں یہ ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ جگر اور انتوں کے کچھ مخصوص انفیکشن ہے جو ہے اس میں بی ڈاکٹر یہ پرسکرائب کر سکتے ہیں سرجری کے دوران ہو سکتا ہے کہ کچھ انفیکشن کی روپتام کے لیے بی ڈاکٹر یہ میڈیسن پرسکرائب کر دیں فیسگین ایک انٹی بائیوٹک ہے جو نائٹرو وائمیڈازول نامید میڈیسن کے گروپ سے تعلق رکھتی ہیں فیسگین آپ کے انفیکشن کا باعث جو بیکٹیریا ہوتی ہے یہ اس کے افضائش کو روکتا ہے اور اس کے گروپ یعنی اس کے افضائش یا گروپ کو روکتا ہے یا اسے ختم کر کے کام کرتا ہے یہ وائرل انفیکشن جیسے سردی زکام فلو یہ اس میں کام نہیں کرتا یہ میڈیسن اس میں یعنی اگر آپ کو زکام ہو فلو ہو یا کوئی نظرہ ہو تو یہ میڈیسن اس میں کام نہیں کرتا وائرل انفیکشن میں سائیڈ ایفٹس کی بات کریں دوستو تو اس کے استعمال کرنے کے بعد آپ کو جو ممکنہ سائیڈ ایفٹس ہو سکتے ہیں اس میں آپ کو مو میں دھاتی ذائقہ بھوک میں کمی بیماری محسوس ہونا پیٹ میں درد اسحال یا قبض گہرے رنگ کا پشاپ زبان اور مو کی تکلیف اندام نہانے کی دہلائی خارش اور خارش والی اندام نہائی یا خارش ہونے اس کے سائیڈ ایفٹس میں شامل ہیں وارننگز کے اگر بات کریں دوستو اگر آپ کے پاس خون کی خرابی کی کوئی ہسٹری ہے یعنی کوئی رپورٹس ہے تو فیض جن کا استعمال کبھی بھی نہ کریں اگر آپ کو دماغ ریڑ کی ہڈی یا آساب کی کوئی بیماری ہو تو بھی آپ دیا میڈیسن نہ لیں جو عورتیں حاملہ ہیں یا حاملہ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کو بھی یہ میڈیسن استعمال کرنے کی اسے فارش نہیں کی گئے یہ میڈیسن ان کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو خواتین بچوں کو دودھ پلاتی ہے یا دودھ پلانے والے خواتین جو ہے بریسٹ فیڈنگ ان کو یہ میڈیسن یعنی اس میڈیسن کا استعمال ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے ایلرجک ردعمل کی بات کریں تو اگر ایلرجک ریڈکشن ہو جائے اس کے استعمال کرنے کے بعد جیسے کہ دمہ دبراہٹ جسم کا کامپنا سانس کی قلت چہرے ہونٹو یا زبان میں سوجن جو نگلنے یا سانس لینے میں دشواری کا باعث ہو سکتی ہے چتے خارش جل پر خارش یا جل کی لالی اگر ایسے حالات آپ کو محسوس ہونے لگیں تو یہ میڈیسن فوراں بند کر کے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے محنت کا صلح ضرور دے کیونکہ اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دے تاکہ ضرورتمند افراد تک یہ معلومات پہنچ سکیں بہت شکریہ